اچھا بھلا رشتہ تھا ناراض کر کے بلا وجہ بھیج دیا آپ کو کیا پتہ آج کل کے لوگوں کا مجھے تو خود بہت تیز لوگ لگے وہ شاہ نواز نے ذرا سی پوچھ گیچ کیا شروع کی انہیں تو برا ہی لگ کیا جس کو اپنی بیٹی دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھئی تم اپنے ماں باپ سے تمام تعلق نہ پہ ختم کر تو ہی وہ لڑک اچھا ثابت ہوگا شاہ نواز نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی چالاکی دیکھی تھی کیسے ہمیں بیوکوف بنا رہے تھے کہ آپ کو جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیں وہ سمجھ گئے تھے ہم بڑے سیدھے سادھے ہیں اور جب شاہ نواز نے آ کر صحیح طرح سے پوچھنا شروع کیا تو انہیں برا لگ کیا ہے کوئی بات بھلا شاہ نواز کا کہنا ہے کہ بیٹی کے معاملے میں بہت اچھی طرح سے چھان بین کر کے رشتہ دیکھ کیا جاگے ویسے انہائی صاحب آپ کا داماد عمر اور تجربے میں آپ سے چھوٹا ہے لیکن اسے لوگوں کی پہچان آپ سے زیادہ ہے انسان کو زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے ساجتہ بیگم ایک رشتے میں تمام خوبیاں نہیں مل سکتے انسان کی پرق اور دوسری کئی نیتر سے ہو سکتے ہیں ان کی تو ساری شرافت اور نیک نیتی ان کی چہرے سے واضح تھی میں نے تو دلی دل میں اس رشتے کو قبول کرنے کا فیسٹہ بھی کرتی ہے مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر آپ سے زیادہ ہے آپ کا تعلق بس یہاں تک ہوتا ہے جو رشتے کے لیے آتے ہیں نا ان سے بس سلام دعا لیں بس تو اور کیا کروں ساجتہ بیگم مجھے اچھا نہیں لگتا بال کی خال اتھیرنا لوگوں کی پہچان ان کی لہجوں سے ان کی روئیے سے ہو جاتی ہے یہی تو مسئلہ ہے بیٹی کے معاملے میں بال کی خال نکالنا پڑتی ہے جو رشتہ لے کر آتے ہیں نا ٹھوپ بجا کر دیکھنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو دیکھ لیجئے گا شانواز ماہم اور کچھ کیا کا رشتہ کسی بہت ہی اچھے خاندان میں کروائے گا اللہ کرے ہیں سامنے آپ دعا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں بھئی آردو یعنی اب تم کو میری دعاوں پہ بھی اتراز ہونے لگا ہے چھا بھئی آپ بھی سوچیں میں بھی سونے لگیوں آپ سمجھ میں اتی نہیں